وہ انسان جو کسی عذر کی وجہ سے جسے مذکور عذر چاہے سفر کا عذر ہو یا مرض کا عذر ہو جس عذر کو شرع عذر ہم کہتے ہیں عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکا اور بعد میں اس کے قضا اس نے نہیں کیا بعد میں اس کے قضا اس نے نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا افات پا گیا تو اس کے ان روزوں کا کیا ہوگا جیسے وہ شخص جو صحتیابی کی امید میں ہے اور مر گیا اور مسافر مسافر بھی نہیں رکھا بعد میں اور دنیا سے چلا گیا کیا ہوگا اس کا اس کے روزے کا کیا ہوگا یعنی تین دن چار دن پانچ دن ایک ہفتہ دس دن کچھ ایام اس کے روزے کے رہ گئے اور روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے بعد میں اس کا ارادت تھا رکھوں گا انشاءاللہ حضرت عاش رضی اللہ عنہ کب روزہ رکھتی تھی جو رمضان کے چھوڑ جاتے تھے وہ پورے سال تقریبا گزر جاتے جب شابان کا مہینہ آتا رمضان سے پہلے تو اس مہینے میں اکثر وہ روزہ رکھتی تھی قضا کرتی تھی کہتی تھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں یہ روزہ کی قضا نہیں کر پاتی تھی سال بارا تو پھر میں وہ جا کر کے شابان میں رکھتی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جس کے ذمہ ہے اگر وہ شوال میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا حالت اس کی صحیح ہے اور اس نے شوال میں نہیں رکھا پھر ذیقاد آیا اس میں بھی نہیں رکھا اس میں بھی ٹھیک ہے ذلحجہ میں بھی نہیں رکھا اور گزرتے گئے یہاں تک کہ شابان آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے اسے اس کے قضا کر لینی چاہیے یہ اس کا وقت ہے یہ اس کا وقت ہے لیکن یہ جو وقت ہے جس کے قضا کا بتایا گیا ہے یہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا آنے والے رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا ہوگا ایسا لوگ سوچتے ہیں نا کہ وہ فلان آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے تو اتنے روزے بھی قرض تھے اور اس وجہ سے اس کا چھوٹا ہوا تھا اب اس کا کیا ہوگا ایسا لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں گے ان روزوں کا اس تعلق سے ایک ضابطہ ذہن میں رکھنے کی ہے اگر وہ ذہن نشین کرتے ہیں تو معاملہ سمجھنے میں آسان دے گا رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد کتنے دن اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اتنے دن اسے نہیں مل سکے جتنا دن اس کا چھوٹا ہوا تھا رمضان کا اتنے دن اسے رمضان کے بعد نہیں مل سکے وہ دنیا سے چلا گیا مثال کے تو اوپر عید کے دن کسی کا انتقال ہو گیا رمضان تو ختم ہو گیا عید کتنے دن روزہ رکھ سکتے نہیں سکتے تو اسے اتنے فرصت نہیں ملے کہ وہ روزہ کہ قضا کر سکے تو اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو قرض اس کے ذمہ ہے وہ قرض اللہ رب العالمین وہ آف کر دے گا کیونکہ رب کریم نے کہا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَوْسَن اللَّهُ سَحَا یہ انسان کے بس میں تھا ہی نہیں کہ اس کے او قضا کر لے تو جو بس میں نہیں ہے اللہ رب العالم کے ہیں اس کی پکڑ ہی نہیں ہے اس کا حکم ہی یہ ہے جو تمہارے بس میں ہو اس کو کر لو اور جو بس کے اوپر ہے وہ فرض میں نہیں ہے اجازت کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑا ڈھٹھائی ہم نے نہیں کیا اجازت تھی اس لئے ہم نے چھوڑ دیا اب اس کی قضا کا جب موقع آیا تو موقع ہی نہیں ملا وقت ہی نہیں ملا اتنا تو جب اسے وقت ہی نہیں ملا تو قضا کب کرے گا وہ چیز معاف ہے لیکن اگر چار دن اس نے روزہ چھوڑا تھا عید کے بعد گن کر کے چار دن وہ زندہ رہا اور ٹھیک ٹھاک رہا روزہ رکھ سکتا تھا پانچوے دن اس کا انتقال ہو یہ فرض میں ماننا ہوں ضرور نہیں ہے اسے ہی ہو کہ مان لے چار دن اس کا روزہ چھوٹا ہوا تھا اور چار دن وہ ٹھیک ٹھاک رہا نارمل اس کی زندگی لیکن اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ شوال میں رکھو اس کے بعد کے مہینے میں رکھو شابان تک کسی بھی مہینے میں رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی سارے لوگوں کی طرح سے کچھوڑا بات میں رکھ لیں گے چار دن اس نے اسے ہی گزار دیا پانچوے دن مر گیا پانچوے دن اس کا انتقال ہو گیا اب اس کی طرف سے قضا ہونی چاہیے سامانہو علیہو اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے اوپر روزہ ہو یعنی فریضہ وہ ادانہ کر سکا ہو تو اس کے اولیاء کو چاہیے قریبی لوگوں کو چاہیے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے وہ روزہ قضا کر دیں تو پہلے جو مثال میں نے دیا اگر وہ کنڈیشن ہے تو یہ حدیث اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی سامانہو علیہو جو پہلے میں نے مثال دیا کہ اس کو اتنا موقع نہیں ملا اتنا وقت اس کو نہیں مل سکا کہ وہ ان کی قضا کرتا چنانچہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے قضا کی ضرورت ہو لیکن اگر کنڈیشن یہ ہے کہ اسے اتنے دن ملے دنیا میں صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ روزہ رکھنے کی جو اہلیت وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی پھر بھی وہ اس کی قضا نہیں کیا یہ کھوٹا ہی ہے یہ تقصیر ہے کھوٹا ہی ہے فرائز کے ادائیگی کے راستے میں یہ کھوٹا ہی ہے جتنا جلد ممکن ہو سکے قرض ادا کرنی چاہیے جو قرض ہے اس کا ادا کرنا فرض ہے یہ قرض تھا ہمارے ذمہ ادا کرنا ضروری تھا لیکن شریعت نے ہمیں گنجائش دے رکھی ہے کہ آپ اس بیچ میں کبھی بھی ادا کر لیں اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں ادا کر سکے تو اس کے ادا کرنے کا ایک اور راستہ شریعت نے دیا ہوا ہے کہ آپ کی اولیاء آپ کی طرف سے کر لیں کیونکہ آپ وہ نہیں ہیں جس کو جانبوس کر کے کہیں کہ گناہ کا راستہ اپنایا ہو ڈھٹھائی کیا ہو روزہ رکھنے میں بلکہ اس شخص کو جو وقت ملا تو اتنے ایام ملے جتنے ایام کی وہ قضا کر سکتا تھا لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت موسع ہے لمبا وقت ہے ہمارے پاس ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں ادا کرتا وہ دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے اولیہ کو چاہیے کہ یہ جو کوتاہی اس کی زندگی میں پائی گئی ہے اس کوتاہی کی بھرپائی وہ کر لیں یہ کوتاہی ہے اس شخص کی طرف سے کوتاہی ہے اس کوتاہی کی بھرپائی کون کرے گا گھر کے اولیہ کوئی بھی کر سکتا اس کے اولاد بھی کر سکتے ہیں اس کے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں بھائی بہن بھی کر سکتے ہیں اشتدار بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اگر عورت ہے تو مرد کر سکتا ہے مرد ہے تو عورت کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے